روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ وسلم میں حافظ محمد عمر تارگیہ دھانگیریہ روحانی سنٹر کی جانب سے آج آپ کو باطنی آنکھ کھولنے کے حوالے سے اس سے پہلے بھی الحمدللہ بہت سارے عمال باطنی آنکھ کھولنے کے حوالے سے ہم ڈال چکے ہیں اور تاکہ ساری لوگوں نے وہ عمال کیے آج میری نظر سے بہت اچھا ایک عمل آپ لوگوں کے لیے سوچا آپ کو بتاؤں اور یہ عمل چالیس دن کا عمل ہے اور اگر اس کے تین چلے کیے جائیں تو بہت ہی زبدس طریقے سے باطنی معاملات کھولنے روحانی راز آپ پر ظاہر ہو اور آپ کی جو روحانیت ہیں وہ کھل جائے اس کے لیے بہت ہی زبدس یہ عمل ہے یہ انتہائی آسان ہے اور لیکن اس میں اگر کوئی شخص بند ہو کر یعنی کمرے میں بند ہو کر کرے تو بہت ہی زبدس ہے یعنی اس میں پھر اگر آپ اس کو بند ہو کے کرتے ہیں تو پھر سو فیصل اس کی کامیابی کے اثار نظر آتے ہیں اور اس میں بہت ساری آپ کو روحانی شخصیات سے ملاقات ہوتی ہیں اور بہت سارے جو روحانی راز ہیں آپ پر کھولتے ہیں اگر آپ بھی سالوں سے روحانیت کی فیلم میں ہیں اور آپ پر کوئی روحانیت نہیں کھولتی آپ پڑھتے ہیں اور بس خالی پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں تو اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور بند ہو کے کرتے ہیں پریز کے ساتھ کرتے ہیں تو انتہائی آپ کے اوپر روحانی راز کھولیں گے یعنی ایک بلکل ایک الگ دنیا ایک الگ معاملات آپ کو نظر آئیں گے اگر اس کو بند ہو کر نہ بھی کی جائے تو پھر بھی اس کے بہت زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے لیکن بند ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طرح کی گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں کسی کا ملنا اور ہمارا کسی اور سے ملنا یا کسی غلط صحبت میں بیٹھنا کسی ناپاک شخص کا اندر آنا یا ہمارا کسی ایسے شخص سے ملنا اور باہر جانے سے حصہ بھی ہوتا ہے بعض وقت ہم موہلنگ کرتے ہیں اور کسی ایسے شخص کے ہاتھ کا کھانا کھالیتے ہیں کہ جو ناپاکی کی حالت میں جس نے بنایا ہوں کھانا یا گندگی میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو مختلف گندگی کی جگہوں پر کھانا تیار کیا جاتا ہے یا بعض ہی کھانا ہوتا ہے بہت ساری ایسی وجوہات شامل ہوتی ہیں کھانے میں جس سے ہماری روحانیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے تو حافظ صاحب اس میں رہنمائی فرمائیے گا آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر جو شخص عمل کر رہا ہے آمل تو اس کو چاہیے کہ وہ بھائٹ سے کھانا نہ کھائے کسی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائے مجھے کہ اپنے گھر پہ ہی کوشش کرے گے اس کو گھر پہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو بھائر سے اس لیے کھانا نہیں چاہیے کہ سامنے والے کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس طریقے سے کھانا بنایا ہے گھر میں جب آپ کھانا بنواتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کا معلوم ہے کہ جس سے کھانا بنایا ہے وہ پاکی کی حالت میں یا جو بھی معاملات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہوتا ہے لیکن باہر آپ کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں نہیں آپ کو اس چیز کا معلوم ہوتا ہے اور اکثر آپ ویڈیوز میں دیکھتے بھی رہتے ہیں کتنی گندگی سے اور کتنی برے طریقے سے کھانا بنایا جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ جب عمل کریں تو پھر اگر آپ بند ہو کر نہیں کرتے تو زیادہ تر اپنا وقت تنہائی میں گزاریں ذکل و اذکار میں گزاریں لوگوں سے کم ملیں اور کم بات کریں اور اپنا وقت عبادت میں گزاریں تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اکثر اوقات عمل کے ناکامیابی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کا پریز نہیں کرتے صرف گوش کا پریز کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں سارے پریز ہو گئے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے پریز کریں ترہائی اختیار کریں ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں عبادت میں اپنا وقت گزاریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ کم لوگوں سے ملیں گے تو کم بولیں گے جی بالکل ایسا ہی ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے خاموشی زیادہ اختیار کریں جی بالکل ایسا ہی ہے اور اس میں کم کھانے کا بھی کہا گیا ہے کہ آپ کم کھائیں مثال کے طور پر آپ تین لوٹیاں کھاتے ہیں تو اس کو ایک روٹی کر دیں یعنی ایک روٹی صبح کھا لیں اور ایک روٹی شام کو کھا لیں اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ دن میں ایک ہی روٹی کھائیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اور اکثر اوقات تو ایسا لیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں آناک چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ گندم کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خجور اس طریقے سے اگر کوئی بند ہو بھی کرتا ہے تو وہ خجور اگر اس سے صبح شام صرف خجور کھائے اور تھوڑا سا پانی پیے جتنی اس کو ضرورت ہے اس میں کمزوری تو آپ کو ہو جائے گی لیکن روحانی ترقی آپ کی روح ہے وہ بہت ترقی کرے گی تو حافظ صاحب یہ زیادہ سے بات ہے دو روٹی ڈھائی روٹی کھاتا ہے تو وہ خجور پہ نہیں آسکتا تو کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ دو چار دن یا ایک ہفتہ پہلے سے پریکٹس اپنے خورات کی کم کر دیں مطلب کم کرنا شروع کر دیں بلکل ایسا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب وہ اپنے اپنے جسم کو اس کا عادی بنائیں گے تو جسم اس کا عادی بن جائے گا ہمارا جو جسم ہے وہ ہر چیز کا عادی بن جاتا ہے اگر ہم خجور کا عادی بنائیں گے تو خجور کا بھی وہ عادی بن جائے گا یہ صرف ہمارے ذہن کے اوپر بات ڈیپینڈ کرتی ہے ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہے نہ تو آپ کو موت آئے گی نہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی تو اسے بہتر حافظ صاحب یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ لیے جائے تو کیا یہ تو روزہ تو بہترین ہے اگر جو اعتقاف کرتے ہیں وہ روزہ بلکل اس میں روزہ رکھیں تو اس کے بہت زیادہ خائدہ ہوگا اور اگر آپ اعتقاف نہیں بھی کرتے ہیں تو پھر بھی آپ روزہ رکھیں تو اس کا بہت اچھی بات ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی روحانیت میں بہت ترقی ہوتی ہے جی مرشان تو عمل جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں حق اللہ موجود اللہ جدر بھی دیکھا تو ہی اللہ تو پاک اللہ تو بے عیب اللہ کر دے نور و نور اللہ یہ عمل آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آگے پیچھے درودِ ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یعنی کہ اس میں تمام شراج شامل ہوں گی چالیس دن کا عمل ہوگا اور اس کے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے تین چلے کیے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا اور اگر اس کو نورمل اگر ویسے ہی کوئی شخص اپنی روحانیت میں ترقی کے لیے پڑھنا چاہے تو اس کو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں اور اگر تین سو تیرہ کی تعلاج بغیر آپ اس کے بغیر چلے کے پڑھنا چاہے تو تین سو تیرہ کی تعلاج سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حافظ صاحب عام لوگ عام لوگ اس کو چلتے پڑھتے تین سو تیرہ کی تعلاج سے پڑھ سکتے ہیں اور اگر ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو چلے کا آپ فرما رہے ہیں وہ عاملین نظرات کیلئے یا عام لوگ بھی کر سکتے ہیں عام لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو عاملین ہیں ان کے لیے بہت زوازہ سے روحانی معاملات کو کھولنے کے لیے یہ عمل بتایا جا رہا ہے اور اگر کسی نے عاملین کیا تو وہ اس عمل کو کر کے کیا کرے گا جی جی تو یہ عمل عاملین کے لیے خاص ہے صحیح عاملین اگر اس کو پڑھتے بیٹھتے چلتے پڑھتے اپنے ویڈ میں رکھتے ہیں تو ان کو اپنے معاملات میں بہت زیادہ آسانی ہوگی مطلب یہ ہے کہ حافظ صاحب اس میں جو عام لوگ ہیں جیسے وہ اس کو استقارے کے دور پر استعمال کرتے ہیں جیسے کہ وہ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے کوئی استقارے جیسے انہوں نے پڑھ کے سو گئے استقارے کے لیے وہ اس عمل کو اکتاریس وردبہ پڑھ کے سو جائے کوئی بھی جو ان کو استقارہ کرنا ہو تو ان کو خواب میں معلوم ہو جائے گا اس کے لیے تو یہ عام عمل ہے یعنی آسان عمل ہے اگر کوئی شخص پڑھ کے سو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو بھی بات معلوم کرنا چاہے اپنا مقصد دل میں رکھے اور وہ پڑھ کے سو جائے تو انشاءاللہ خواب میں سنسم لوگوں کو بات بھی جائے بالکل